بسم اللہ الرحمن الرحیم آو خواب لکھیں write it down make it happen آج کی ویڈیو think and grow ریش کتاب کے چیپٹر ون کے ایک پارٹ کے بارے میں ہے رائٹر اس کتاب میں یہ بولتے ہیں کہ سکسس جب بھی انسان کی زندگی میں آتی ہے اکثر اس سے پہلے اس کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی ڈیفیٹس آتی ہیں چھوٹے چھوٹے فیلیرز آتے ہیں جن سے گھبرا کر اکثر لوگ کامیابی کی خواہش ہی چھوڑ دیتے ہیں کتاب کے چیپٹر ون میں ایک بڑی خوبصورت کہانی ہے 50 cent lesson in persistence ڈاربی نے اپنے ایک انکل کی فیکٹری میں تھے اور اس کے انکل جو ہیں وہ گندوں کو گرائنڈ کر رہے تھے اس دن اس نے اپنی زندگی کا ایک پڑا اہم سبق سیکھا اور سبق کیا تھا کہ no does not mean no نہیں کا مطلب ہمیشہ نہیں نہیں ہوتا ایک بچی انکل کے پاس آئی سیاہ فام بچی تھی اور اس نے کہا کہ میری ماں کو 50 cents چاہیے انکل نے کہا بھاگ جاؤ بچی نے کہا yes sir مگر ہیلی نہیں وہیں کھڑی رہی پھر اس نے کہا میری ماں کو 50 cents چاہیے بچی نے انکل کو اتنی دفعہ بولا کہ مجھے 50 cents چاہیے اپنی ماں کے لئے کہ انکل کو غصہ آگیا انہوں نے ایک بھاری سٹک پکڑی اور بچی کو مارنے کے لئے دوڑے بچی سٹک دیکھ کر سہمی ضرور ڈری ضرور مگر اس نے پورے زور سے چلا کے کہا میری ماں کو 50 cents چاہیے لازمی چاہیے پتہ نہیں اس بچی کی آنکھوں میں کیا تھا اس کی آواز میں کیا تھا انکل کی وہ سٹک جس سے اس کو مارنا چاہ رہے تھے وہ ہوا میں ہی رہ گئی انکل نے اپنی پاکٹ سے ہاف ڈالر کا نوٹ نکالا اور بچی کو دے دیا بچی نے وہ نوٹ پکڑا اور جب تک وہ وہاں سے جاتے جاتے نظر آتی رہی وہ انکل کو ایسے مڑ کے دیکھتی رہی جیسے اس نے انکل کو فتح کر لیا انکل نے اس سٹک زمین پہ رکھ دی اور کچھ دیر سوچتے رہے ڈاربی کہتے ہیں کہ میں نے اس دن اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھا گولڈ مائن میں فیلیر کے بعد اپنے انشورنس بزنس میں جب بھی مجھے لوگ کہتے تھے نو میں نے ان کی نو کو کبھی نو لیا ہی نہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ پروفٹ ان لوگوں سے کم آیا جو مجھ کو نو بول چکے تھے اسی طرح سے کتاب بھی کہتی ہے کہ جب رچز آپ کی لائف میں آنا شروع ہوتی ہے جب ابنڈنس آپ کی زندگی کا رچتہ دیکھتی ہے تو وہ اتنی زیادہ تعداد اتنی زیادہ مقدار میں آتی ہے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کہاں چھپی ہوئی تھی میں آپ کو یہ بتاؤں کامیابی کا آغاز صرف اور صرف ایک اچھا آئیڈیا سوچنے سے ہو جائے گا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کیونکہ think and grow rich کتاب آپ کو یہ بتاتی ہے کہ riches begins with a state of mind ایک خاص state of mind ہے ایک خاص definiteness of purpose ہے اور تھوڑا بہت یا زیادہ hard work ہے ہر انسان جو چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے تو اس کا کام ہے کہ وہ ان تمام اصولوں اور اس state of mind کو پکڑ لے حاصل کر لے جس نے پچیس ہزار سے زیادہ لوگ وہ لوگ جن کو میں نے اس کتاب کو لکھنے کے درمیان میں ان کی life کو study کیا اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہ اصول اور یہ state of mind آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گی آپ کو پتہ ہے کہ انسانوں کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے زیادہ تر لوگ average minded ہیں وہ impossible کے word کو پسند کرتے ہیں زیادہ تر لوگ یہ جانتے ہیں اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ اصول کام نہیں کریں گے ٹھیک ہے وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ چیزیں تو ہو ہی نہیں سکتی وہ بڑے رام سے مانتے ہیں کہ you can not think and grow rich اصل میں لوگ success conscious نہیں ہیں لوگ failure conscious ہیں وہ ماننے کو اتیار نہیں ہے کہ think and grow rich کتاب کام کرے گی ہینری فورڈ نے کچھ سال پہلے ایک خاص انجن بنانے کا سوچا اس نے اپنے انجینئرز سے بات کی تو انجینئرز نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہینری فورڈ نے کہا پھر بھی اس کو بناو چھے ماہ گزر گئے چھے ماہ کے بعد انجینئرز نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اس کے بعد پھر ایک اور چھے ماہ گزر گئے ہر بار ہینری فورڈ کو نکامی کا سامنا کرنا پڑا اس نے اپنے انجینئرز کو صاف بتا دیا go right ahead i want it and i will have it انجینئرز کو پتا چل گیا کہ جب تک وہ اس کو اچیو نہیں کریں گے ان کی جان نہیں چھوٹے گی اور یہی ہوا کچھ عرصے کے بعد the four determination had won once more جو فورڈ چاہتا تھا اس کے انجینئرز نے وہ بنا کے اس کو دے دیا آپ کو پتا ہے ہینری فورڈ کیوں کامیاب ہے وہ اس لیے کامیاب ہے کہ وہ کامیابی کے پرنسپلز کو جانتا ہے ان پرنسپلز میں سے سب سے پہلا پرنسپل یہ ہے desire آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ اپنی زندگی سے چاہتے کیا ہیں ہینری فورڈ نے جب لکھا i am the master of my fate i am the captain of my soul تو اس کو پتا تھا کہ ہم سب کے پاس وہ طاقت ہے جس سے ہم اپنے خیالات کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور خیالات کو کنٹرول کر کے ہم کامیابی کے رستے پر جا سکتے ہیں ہمارے اردگرد جو مادہ ہے اس کو ایتھر کہا جاتا ہے اور اس کی پراپٹی یہ ہے ایک عجیب پراپٹی ہے اس کی کہ ہماری سوچوں کے اکارڈنگلی ایتھر اپنے آپ کو چینج کرتا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہماری سوچیں کامیابی کی ہیں تو یہ ایتھر بھی کامیابی کی شکل میں اپنے آپ کو ٹرانسپورم کرتا ہے ہمارا جو mind ہے جو brain ہے ہم جو سوچیں رکھتے ہیں ان سے میکنٹائز ہو جاتا ہے اگر ہم کامیابی کی سوچیں رکھتے ہیں تو یہ کامیابی سے میکنٹائز ہو جاتا ہے اگر ہم نکامی کی سوچیں رکھتے ہیں تو یہ نکامی سے میکنٹائز ہو جائے گا تو اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ اس میکنٹ کی مدد سے وہ ان تمام فورسز کو اپنی لائف میں ٹریکٹ کر سکتا ہے ان تمام لوگوں کو اپنی لائف میں ٹریکٹ کر سکتا ہے ان تمام سرکمسٹانسز کو لائف میں اٹریکٹ کر سکتا ہے جن کی مدد سے اس کی کامیابی یقینی ہے سو ہمیں اپنے مائنڈز کو انٹینس ڈیزائر فور رچس انٹینس ڈیزائر فور ابنڈنس سے مائگنٹائز کرنا چاہیے ہمیں منی کانشیس ہونا چاہیے کب تک جب تک ہماری خواہش کامیابی ہی جو خواہش ہے وہ ہمیں کسی ایسے ڈیفنٹ روڈ پہ ایسے ڈیفنٹ پلان کی طرف نہ لے جائے جو اس کامیابی کو ہمارا بنا دے گی میری یہ دعا ہے کہ پروردگار آپ کو اپنی شان کے مطابق نوازے آپ کو اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل کرے آپ پر اپنی رحمتیں نچھاور کرے اور آپ سے راضی ہو جائے آمین اللہ حافظ موسیقی موسیقی